پورا دیش بے سبری سے 5G کا انتظار کر رہا ہے شاید آپ بھی بے سبری سے 5G کا انتظار کر رہے ہوں گے لیکن بہت جلد آپ کا انتظار ختم ہونے والا ہے اگلے مہینے یعنی اکٹوبر میں ہی بھارت میں 5G سرویسز ملنے لگیں گی آپ کو بتا دے کہ اب اس کی تاریخ بھی تیہ ہو چکی ہے اب آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اکٹوبر میں کتنے تاریخ سے آپ 5G کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ ایک اکٹوبر سے انڈین موبائل کانگریس کی شروعات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس دن میں 5G سرویسز بھی شروع ہو جائیں گی آپ کو بتا دے کہ پردھان منتری نریندر مودی ایک اکٹوبر کو اسے رول آؤٹ کریں گے انڈین موبائل کانگریس نے اپنے ادھکارک ٹویٹر ہینڈل سے اس سمبند میں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا حالانکہ بعد میں ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ انڈین موبائل کانگریس 2022 کے شروعات ایک اکٹوبر سے ہو رہی ہے اور یہ چار اکٹوبر تک چلے گی اب آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر انڈین موبائل کانگریس ہے کیا تو آپ کو بتا دے کہ انڈین موبائل کانگریس کا آئیو جن دپارٹمنٹ آف ٹکنالوجی اور سی او اے آئی مل کر کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ جی او اور ایر ٹیل دونوں نے فائیو جی رول آؤٹ کی تیاری پوری کر لی ہے یہ دونوں کمپنیاں اکٹوبر میں اپنی سروس رول آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ جی او نے فائیو جی نیلامی میں سب سے زیادہ بولی لگائی ہے وہیں اے ٹیل بھی فائیو جی سروسز کو لے کر بڑا دعویٰ کھیل رہے ہیں ان دونوں ٹیلی کوم کمپنیوں کے علاوہ وی آئی نے بھی سپیکٹرم کھریدے ہیں حالانکہ کمپنی نے ابھی سروس رول آؤٹ ڈیٹ ریویل نہیں کی ہے کمپنی نے صاف کہا ہے کہ وہ فائیو جی سیواؤں کو کنزیومرز کی ڈیمانڈ کے حساب سے ہی رول آؤٹ کریں گے وہی جی او اور اے ٹیل کی فائیو جی سروسز اکٹوبر میں بھی شروع ہو جائے گی یعنی آپ کو دیوالی سے پہلے ان کے پلانس اور دوسرے ڈیٹیلز ملیں گے اب آپ کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر کن کن شہروں میں سب سے پہلے فائیو جی سروسز ملے گی تو آپ کو بتا دیں کہ شروعات میں کمپنیاں فائیو جی سروسز کو بڑے شہروں میں ہی رول آؤٹ کریں گے ڈلی، کولکتہ، چھننائی اور ممبئی میں سروسز سب سے پہلے شروع ہوں گی جنہیں بعد میں انہی شہروں میں بڑھایا جائے گا جیو نے اپنے فائیو جی رول آؤٹ کے پلان کو کہا ہے کہ وہ اگلے دو سال میں پورے دیش میں فائیو جی سروسز رول آؤٹ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ فائیو جی پلانس کے لیے آپ کے فوجی کے مقابلے زیادہ پیسے خرچ کرنے پر سکتے ہیں حالانکہ ٹیلیکوم کمپنیوں نے ابھی تک فائیو جی ریچارج پلان کو لے کر کوئی پکتہ جنکاری شیئر نہیں کی ہے جنکاری ملتے ہی ہم آپ کو بتا دیں گے چلی اب یہ بھی جان لیجے کہ آخر فائیو جی سیوہ کا فائدہ کیا ہوگا اگر صاف صاف شبدوں میں کہے تو فائیو جی سیوہ میں ڈیٹا کو بھیجنے اور پانے کا رفتار پہلے سے کئی تیز ہونے والی ہے اس سے نہ کیون لوگوں کا سمیں بچے گا بلکہ نئے دور کے کئی اپلیکیشن کو بھی آسانی سے استعمال کیے جا سکیں گے فائیو جی کی مدد سے اکرہکوں کا انوپہو پہلے سے ہی کئی زیادہ بہتر رہے گی ساتھ ہی اب ٹرانزیکشن سے لے کر فائیل کو ڈاؤنلوڈ یا اپلوڈ کرنے میں بھی ناک کے برابر وقت لگے گا آپ کو بتا دیں کہ پیچوی پیڑی یعنی فائیو جی دوسرے انچار سیوہوں کے ذریعے آپ کو چھ سیکنڈز میں موبائل اور دوسرے اپکرنوں پر ہائی کوالیٹی والی لمبی عوضی کے ویڈیو یا فلم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ فوجی سے لگ بک دس گناہ تیز ہوگی سمپرک میں ہونے والی دیری میں کٹوٹی اور عربو سمبند اپکرنوں کو واسطوک سمیں میں ٹیٹا بھیجنے میں سکشم بناتی ہے کو بتا دیں کہ اس کے ذریعے 3D hologram کالنگ میٹا ورش انوپہو اور سیکشک انوپریوں کو نئے سرے سے پریبھاشت کیے جا سکتے ہیں موسیقی